ارلحکومت میں کرونا وبا کی وجہ سے جزوی لاکڈاؤن ہونے کے باوجود پیشہ ورگداغر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسلام آباد کی ہر مین شعرہ پر کشکول ہاتھ میں لیے نظر آتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بڑی رقم اکٹھی کر لیتے ہیں شہری بھی خدا ترسی کی بنیاد پر انہیں کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے اصل مستحقین رہ جاتے ہیں اور وہ خیرات صدقات سے محروم ہو جاتے ہیں زلی انتظامیہ اور پولیس کی اپریشنز کے باوجود یہ نیٹ ورک نہیں ٹوٹ سکا ان پیشہ ورگداغروں نے گداغری کو ایک سنت ہی بنا لیا ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک مافیا کام کر رہا ہے جو ان کو رہائش کھانا پینا اور پیک اینڈ راپ کی سہولیات فرام کرتا ہے اور پھر ان کو دن بار کی جمع رقم میں پرسنٹیج کے حساب سے حصہ دے کر باقی اپنی جیب میں ڈال لیتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ ان مافیاز کے خلاف بھی انتظامیہ اور پولیس کو متحرک ہونا چاہیے اور تمام تر تحقیقات کر کے ان اصل مافیاز کو پکڑنا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے بچوں اور خواتین کو استعمال کرتے ہیں اور لاکھوں کما رہے ہیں